بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم محموس کے قوانین میں سے اگلا قانون افیسن خطیئتن اور مقروتن کا قانون اور قائدہ ہے اس کا مطن ہے کہ جہاں کہیں کسی قلمہ میں ایک حمزہ سے پہلے یائی تصغیر وآو مدہ زائدہ یا یائی مدہ زائدہ ایک ہی قلمہ میں واقع ہو یعنی کسی قلمہ میں حمزہ ہے اور حمزہ سے پہلے اسی قلمہ میں یہ تین چیزیں واقع ہیں یا تو یائی تصغیر واقع ہو یا وآو مدہ زائدہ واقع ہو یا پھر یا مدہ زائدہ واقع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا جائز یعنی ما قبل میں دو ہی چیزیں ہیں یا یا ہے یا واو ہے تو حمزہ کو یا تو واو سے تبدیل کر لیں گے یا پھر یا سے تبدیل کر لیں گے اور پھر وہ واو کا واو میں یا یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہو جائے گا جیسے اس کی مثال ہے افیسن خطیعتن مقروعتن کہ یہ اصل میں افیسن خطیعتن اور مقروعتن ہے ان مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حمزہ ہے اس سے پہلے یا تصغیر واقع ہے اسی کلمہ میں ایک حمزہ ہے اس سے پہلے یا مدد زائدہ واقع ہے اسی کلمہ میں ایک حمزہ ہے اور اس سے پہلے واؤ مدد زائدہ واقع ہے تو ان تینوں مثالوں میں افیسن میں حمزہ کو یا سے بدل دیں گے خطیعتن میں بھی حمزہ کو یا سے بدل دیں گے اور مقروعتن میں حمزہ کو واؤ سے بدل دیں گے مقبل کی جنس کرنا جائز ہے یہ تبدیلی جائز ہے پھر جب ہم اس حمزہ کو ان دونوں کلموں میں حمزہ سے بدل دیں گے یہ یا سے بدل دیں گے تو پھر یہ بن جائے گا افیسن خطیعتن اور یہ بن جائے گا مقروعتن اب جب یہ جنس میں تبدیل ہو گیا ماقبل میں تو پھر اس صورت میں آگے پھر اس کا ادغام کرنا جنس کا جنس میں ادغام کرنا یہ واجب ہو جائے گا پھر اس کو افیسن خطیعتن یا مقروعتن پڑنا جائز نہیں ہوگا بلکہ ادغام جو ہے وہ لازم اور ضروری ہو جائے گا اس کی شرائط کو اگر ہم دیکھیں تو وہ پہلی شرط یہ ہے کہ جی کلمہ میں ایک حمزہ ہو حمزہ ایک ہے ایک ہی کلمہ میں ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے یائے تصغیر ہے تیسری شرط یہ ہے کہ یائے تصغیر ہو یا پھر یعنی یہ احد الامور سلاسہ ہو یا پھر اس سے پہلے جو ہے وہ واؤ مدہ زائدہ ہو یا پھر یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ یا مدہ زائدہ ہو تو ایک حمزہ ہے کلمہ میں اسی کلمہ میں اس سے پہلے ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو پھر یہ قائدہ جاری ہو جائے گا اب ہم اس کی تخفیفات کرتے ہیں کہ اس کی تخفیف کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اس کی تخفیف میں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں افیسن کو افیسن اصل میں افیسن ہے بروضنی افیعیلن اس کلمہ میں حمزہ واقع ہے اور اس کا ما قبل حرف یائی تصغیر ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جہاں کہی کسی کلمہ میں حمزہ سے پہلے یائی تصغیر واقع ہو واؤ مدہ زائدہ یا یائی مدہ زائدہ واقع ہو تو حمزہ کو ما قبل حرف کی جنس کرنا جائز ہے تو اور پھر ادغام کرنا واجب ہے اس قائدہ کے مطابق حمزہ کو ما قبل کی جنس یاسی بدل دیا تو یہ افیسن بن گیا اور پھر جنس کا جسم وجوباً ادغام کر دیا تو یہ افیسن سے یہ بن جائے گا افیسن اگلا لفظ جو ہے وہ ہے خطیت اصل میں خطیت بروزن فعیلت اس کلمہ میں حمزہ ما قبل حرف یائے مدہ زائدہ واقع ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی کلمہ میں حمزہ سے پہلے یائے تسغیر واؤ مدہ زائدہ یائے مدہ زائدہ واقع ہو تو حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے اور پھر جنس کا جنس میں دعام کرنا واجب ہے اس قائدہ کے مطابق حمزہ کو ما قبل کی جنس یا سے بدل لیا تو یہ خطیت ہو گیا اور پھر وجوبا یا قیام ادغام کیا تو یہ اس طرح بن جائے گا خطیت تیسرا لفظ ہے مقروون یا مقرووت اصل میں یہ ہے مقروعت بروزن مفعولت اس قلمہ میں حمزہ ما قبل واؤ مدہ زائدہ واقع ہے اور قائدہ یہ ہے کہ جہاں کہیں کسی قلمہ میں حمزہ سے پہلے یائے تصغیر واؤ مدہ زائدہ یائے مدہ زائدہ واقع ہو تو حمزہ کو ما قبل کی جنس کرنا جائز ہے اور پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے اس قائدہ کے مطابق اس حمزہ کو ما قبل کی جنس واؤ سے جو ہے جوازن اس کو تبدیل کر لیا تو یہ مقرووت ہو گیا اور پھر وجوبی طور پر واؤ کا واؤ میں ادغام کیا تو یہ بن جائے گا یہ والا قائدہ جو ہے یہ جو محموز اللام ہے محموز اللام میں اسم مفعول کی جو گردان ہے اس میں مکمل طور پر یہ قائدہ جاری ہوگا اسم مفعول مذکر جو ہے وہ یوں ہے مقروون اور مؤنس جو ہے وہ بن جائے گا مقرووت یہ مقروون مقروانی مقروہون مقرووت مقرووتانی مقرووت تو یہ اسم مفعول کی مکمل گردان کے اندر جو ہے وہ یہی ایک ہی قائدہ جاری ہو سکے گا اللہ تعالی سمجھنے میں آسانی فتا فرمائے